میں انتخابات کے حوالے سے کچھ گہمہ گہمی شروع ہو چکی ہے اور کیمپین ہو رہی ہے خاص طور پہ پاکستان مسلم لگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جو بھی قوت ہے پوری اس معاملے پہ لگا رہی ہے خاص طور پہ پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبردست حلچل ہے اور پنجاب سے جو اب تک کی اطلاع تاری ہے وہ ملی جنی ہیں اس وقت پنجاب کے سنتی برکز اور دوسرے بڑے شہر فیصل آباد پر جو اب تک کی خبریں آئیں جو اب تک کی کیپین ہوئی ہے نون لگ کی گرفت ڈھیلی نظر آ رہی ہے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں اسی فیصل آباد سے قومی اسمبلی کی دس نشستوں پر نون لگ نے کلین سویپ کیا تھا لیکن دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں نون لگ یہاں سے محس تین نشستیں نکال سکی تھی جبکہ واقعی تمام سیٹوں پر پی ٹی آئی کامیاب ہوئی تھی فیصل آباد کی سیاست میں نون لگ پنجاب کے صدر رانہ صلی اللہ سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی اور رانہ افضل محہوم سبیت کئی نامول لگی رہنماوں کا اہم کردار رہا ہے قومی اسمبلی کے سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض بھی اسی شہر سے سیاست کرتے ہیں اور اس بار پاکستان مسلم لیگ نون ان کی پشت پر کھڑی ہے بہرحال انتخابات میں فیصل آباد سے لگتا ہے کہ بڑے بڑے برچ اُلٹ سکتے ہیں خود نون لگ نے دیرینہ ساتھیوں کو نظر اداس کیا ہے جسی ہو کہ ایک بہت بڑا رسک لیا ہے دیکھتے ہیں کس کے نتائج الیکشن میں کیا آتے ہیں دوہزار تیرہ میں نون لگ کے ٹکٹ پر جیتنے والے رانہ افضل محہوم کے بیٹے رانہ احسان افضل کو بھی اس الیکشن میں نظر اداس کر کے پی ٹی آئی کے منعرف راجہ ریاض کو ٹکٹ بیا گیا ہے اس پر لیگی قیادت کو شدید ان پر پریشر آیا اعتراضات آئے اور اس وقت صورتحال مزید کشیدہ نظر آتی ہے جبکہ راجہ ریاض نے الیکشن ٹکٹ جبا کرانے سے صرف این ایک گھنٹے پہلے اپنے بیٹے بیرسٹر دانیال ریاض کو اپنے جگہ نون لگ کا امیدوار نابضت کر دیا اس پر نون لگ کے مقامی قیادت کے درمیان خلید مزید گہری ہو گئی دوسری جانب دوہزار اٹھارہ میں پہلی بار رکر قومی اسمبلی بننے والے رانہ صلی اللہ پی ٹی آئی کے امیدوار نصار جٹ سے محض پچیس سو وٹوں کی برطنی سے کابیاب ہوئے تھے اور اس بار بھی ان کا سامنا نصار احمد جٹ ہی کر رہے ہیں انتخابی نشان چھن جانے اور اہم رہنماؤں سے محرومی کے باوجود پی ٹی آئی کا فیصل آباد کے ووٹرز پر اصل نظر آ رہا ہے فیصل آباد کے دس میں سے چار حلقوں پر سخت اور زبدس کاٹے کا مقابلہ ہے جبکہ ان چار حلقوں میں ہمارے بیورو چیف میاں انجم نے خود ووٹرز سے بات کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ فیصل آباد کے ووٹرز کی نفس کیا کہتی ہے مزید صورتحال فیصل آباد کی جانتے ہیں ہجاب کا دوسرا بڑا شہر پاکستان کا ایک بہت بڑا انڈسریل بیس ہے میاں انجم ہمارے بیورو چیف موجود ہے میاں صاحب بتائیے گا کہ وہ حلقے جن کو آپ نے وزٹ نہیں کیا مثال کے طور پر جہاز سے عابد شیر علی وغیرہ الیکشن لڑنا ہے وہاں کی کیا صورتحال ہے بہت شکریہ کامران خان صاحب این ایک سو دو عابد شیر علی جو ہیں وہاں سے امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ چنگیز خان کاکڑ ہیں ممبر پنجاب بار کانسل ہیں ایک اچھی کمپین دونوں کی جانب سے جاری ہے گزشتہ روز ریلیاں نکالی گئی ہیں پی ٹی آئی کے جانب سے اور اس ریلیوں میں کافی بڑی تعداد میں جو تھے کارکن وہ شرکت کی ہے ان کی جانب سے عابد شیر علی کی بھی کمپین جاری ہے عابد شیر علی کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کی دو نشستیں ہیں جس میں میاں تاہر جمیر اور رانہ سناولہ کے دماد احمد شیریار جو ہیں وہ امیدوار ہیں ان دو امیدواروں کی جانب سے بھی اور عابد شیر علی کی جانب سے بھی کمپین کی جاری ہے بازار کاروباری بازار اور کاروباری مراکز اس حلقہ میں ہیں ایک تگڑا اور ٹف مقابلہ اس حلقے میں ہوگا گویا آہ فاروق حبیب کی جانب سے الیکشن سے وہ دستبردار ہوئے اور پی ٹی آئی کے حمایت جیافتہ چنگیز کان کاکڑ کو یہاں سے ٹگٹ دیا گیا یہ جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں اور جو بھی اس وقت پی ٹی آئی کی نامزد کردہ ہیں ان کی پہچان کیا ہے اس شہر میں کیا اس شہر کے لوگ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ معروف لوگ ہیں اس شہر کے فیصلہ بات کے کچھ حلقوں میں تو پی ٹی آئی کے حمایت جیافتہ جن کو ٹگڑ جاری کیا گیا وہ ازاد حیثیت میں تو معروف ہیں کچھ جگہوں پہ بالکل نئے چہرے سامنے آگئے ہیں جس کی وجہ سے ووٹرز جو ہیں وہ تزبزب کا شکار ہیں جبکہ نون لیگ کو یہ کہہ یہ ضرور ملے گا کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ تقسیم ہو جائے گا جیسا کہ این اے ایک سو ایک کی بات کروں وہاں پر دو امیدوار اس وقت جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے حمایت جافتہ ہیں جس میں جنرل ریٹائر اکرم ساہی اور جبکہ رانہ آتف یہ دونوں ہی اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے حمایت جافتہ ہیں اس کے علاوہ یہ تین امیدوار جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں لیکن یہ بتایا کہ یہ جو کلیم کی بات آ رہی ہے دو یا تین لوگ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں تو کوئی ذریعہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پی ٹی آئی کی کوئی نظام کوئی سسٹم کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے ایک آدمی حتمی طور پر جان جائے ایک ووٹر جان جائے اچھی طرح سے کہ اصل امیدوار کون ہے ٹھیک ہے دو آدمی تین آدمی کلیم کر رہے ہیں لیکن وہ شخص جو کہ اصل امیدوار ہے اس کی پہچان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کیا آج بلکل لسٹیں بار بار چینج کی گئیں کامران خان صاحب پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے ہر دوسرے دن بعد کینڈیٹ چینج کیا گیا کمپین شروع ہوتی تھی کینڈیٹ کا نام تبدیل کر دیا جاتا تھا سوشل میڈیا پر بھی دی گئی اس کے علاوہ مختلف جو ڈیجیٹل پریل فارم تھے وہاں پر جاری تو کر دی گئی لیکن ان فائنل فیرستوں کے باوجود بھی جو تمام امیدوار ہیں وہ یکجہ ہونے کی بجائے جو ہے ایک دوسرے کے مخالف کمپین کر رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں کہ وہ نظریاتی کارکن ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے نامزد کارکن ہیں اور جو بعد میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے اس کی جانب جو فرستیں جاری کی گئی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اونچ نیچ جو ہے وہ کی گئی ہے جس کے بعد جو ہے دوسرے امیدوار جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جیسا کہ کلیم کیا جاتا ہے ان ایک سو ایک سے جو امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حماد ازر کے کلاس فیلوں ہیں ان کے قریبی ساتھی ہیں اس لیے وہاں سے انہیں ٹگٹ دے دیا گیا ندیم آفتہ اب سندو جو پرانے کارکن ہیں معروف چہرہ ہے ان کو برپور طور پر پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے نظر انداز کیا گیا اور انہیں وہاں سے ٹگٹ نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے وہاں سے مسلم لیگ نون کا جو امیدوار ہے وہ مضبوط ہوتا دکھائی دیتا ہے